اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں آپ کا ہوسٹ شبیل حسن اور آپ لوگ موجود ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل پر اور آج کی اس ویڈیو میں تین چار جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہے وہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے جن میں فرسٹ اف آل تو ہم ڈسکس کریں گے کہ اس وقت جو تیل پی ہے تحریکی لبیگ پاکستان اور حکومت پاکستان کے مابینج جو ہے وہ ایک معاہدت ہے پاگہ ہے جو کہ بہت ہی خوشائن بات ہے اور بہت زیادہ پرابلم ہو رہا تھا معاشی طور پر نقصان ہو رہا تھا پاکستان کا امیش خراب ہو رہا تھا اور جو لوگ تھے پاکستان کے جو ان شہروں کے بیچ میں جہاں پر یہ پروٹسٹ ہو رہا تھا وہ کافی زیادہ سفر کر رہے تھے دوسرے نمبر پر ہم ڈسکس کریں گے کہ سعودی عرب کی جانب سے جو ایک اگریمنٹ کیا گیا ہے جو ایک پرامس کیا گیا ہے کہ پاکستان کے جو فورن ریزروز ہیں ان کے اندر 3 بلین ڈالر وہ ڈپوزٹ کروائے گا اس سے معاشی طور پر پاکستان کے اوپر جو ہے وہ کیا اثر پڑے گا اور پاکستان کی جو معیشت ہے اس کے لیے کس قسم کا فیوچر ہوگا تیسرے نمبر پر ہم ڈسکس کریں گے کہ افغانستان کرکٹ ٹیم جو ہے اس وقت اس کو کس طرح کے انٹرنیشنل چیلنجز کا سامنے ہے اور ان چیلنجز کو فیس کرنے کے باوجود وہ کیسی کرکٹ جو ہے وہ پرفارم کر رہے ہیں اور چوتھے نمبر پر ہم ڈسکس کریں گے کہ چائنہ اور تائیوان کے بیچ میں جو ایک کانفلکٹ ہے جو جیو پولٹکس کا ایک جیو گرافی کے لیے ان کے بیچ میں جو ایک کانفلکٹ آ رہے ہیں اس سے انڈیا کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے اور امریکہ کا فیوچر اس کے بارے میں کیا ہوگا اور اس کانفلکٹ کا جو ہے وہ فیوچر کیا ہوگا ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچ سکے سٹارٹ کرتے ہیں پہلے پوائنٹ سے بالاخر امران خان صاحب جو ہے ان کے جو حکومت ہے اور ان کے تحریک لبیک کی جو قیادت ہے ان کے بیچ میں ایک معاہدت ہے پا گیا ہے اور امران خان کا جو ہمیشہ سے ایک ایجنڈا تھا کہ کسی بھی طریقے سے جو پیسفل جو ہے وہ ایک سلوشن ہونا چاہیے اور ہمیشہ وہ ڈائیلاؤگز کو جو ہے وہ پریفر کرتے ہیں اور وہی ہوا کہ بالاخر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ٹی ایل پی ہے اور حکومت کے بیچ میں ایک معاہدت ہے پا گیا ہے اس جو کانفلکٹ تھا یہ جو پروٹسٹ ہو رہا تھا اس کی وجہ سے پاکستان کو معاشی طور پر ڈیلی بیسنس پر جو ہے وہ اربوں کا نقصان ہو رہا تھا اور نہ صرف یہ نقصان ہو رہا تھا بلکہ اس کے جو دیگر اثرات تھے پاکستان کا ایمیش خراب ہو رہا تھا لوگ جو وہاں پر رہائشی تھے شہروں کے ان کے اندر جو ہے ان کو بہت زیادہ جو ہے پرابلمز فیس کرنے پر رہے تھے اور جو ہمارے سیکیورٹی ادارے ہیں جیسے پولیس تھی رینجرز تھی ان کے بیچ میں اور جنرل پبلک ہے وہ ایک دوسرے کے سامنے آ کھڑے ہوئے تھے یہ کسی بھی ملک کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ خطرناک بات ہوتی ہے کہ آپ اپنے ہی ملک کے بیچ میں جو ہے وہ پبلک کو فیس کر رہے ہوتے ہیں اس سے آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان صاحب نے جب سے حکومت سمالی ہے یعنی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے تب سے بہرانوں کا شکار رہے ہیں مطلب شروع میں جب حکومت سمالی ہے تو عمران خان صاحب کا جو ایک مائنڈ تھا ایک ان کے جو پلان تھا وہ یہ تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانے یعنی اس وقت جو وزیر خزانہ تھے اسد عمر ان کا بھی یہی پلان تھا کہ ہم کسی بھی صورت پر آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے لیکن انفارچنیٹلی جو اس وقت تجارتی خسارہ تھا اور اس کے علاوہ جو ڈالر کے ریزرز تھے پاکستان کے وہ کوئی ان کی صورتحال مناسب نہیں تھی اور بل آخر آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا اور وہاں سے جو ایگریمنٹ ہوتا ہے اور معایدت ہے پا جاتا ہے تو اس کے فوراں بعد سے جو ہے وہ پھر کوویڈ نائنٹین جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر پھیل جاتا ہے اور اس وجہ سے جو ہے وہ پوری دنیا ہی جو ہے وہ تقریباً ڈیڑھ سال کے لیے جو ہے وہ منجمت سی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی جو معیشت ہے وہ جو کہ آلیڈی مطلب ایک کوئی اچھی خاطر کا پوزیشن میں نہیں تھی اس کے اوپر بھی ایفیکٹ آنا ہی تھا اور ان ایفیکٹ سے نکلنے کے بعد ابھی نکل ہی رہے تھے تو دن بیچ میں پی ڈی ایم آ جاتی ہے اور پاکستان کو پھر جو ہے وہ ایک دفعہ گریلسٹ کے اندر ہی رکھا جاتا ہے اور دن جو ہے وہ ٹی ایل پی اور ناموسی رسالت کے بارے میں جو اعتجاج وغیرہ شروع ہو جاتے ہیں تو دیکھا جائے تو عمران خان جب سے آئے ہیں یہ بہرانوں کا ہی شکار رہے ہیں مطلب ایک بہران سے نکلتے ہیں تو دوسرے میں پھنس جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان پھر بھی جو ہے وہ چلتا جا رہے ہیں اور ایک پیس فول طریقے سے زریعہ ہی جو ہے وہ چلتا جا رہے ہیں اور بہتری کی طرف اللہ تعالیٰ پاکستان کو لے جائے تو امید کی جا سکتی ہے کہ آنے والا جو پاکستان کے لیے جو وقت ہے وہ بہتری ہوگا خیر دوسری نمبر پر پوائنٹ ہم ڈسکس کریں گے کہ سعودی عرب گورنمنٹ کی جانب سے یعنی سعودی عرب کے جو کنگ ہیں ان کی طرف سے یہ اناؤنس کیا گیا ہے کہ پاکستان کے جو فورن ریزروز ہیں ان کے اندر 3 بلین ڈالرز جو ہیں وہ ڈپوزٹ کروائیں گے اب اس ڈپوزٹ کی وجہ سے پاکستان کو فائدہ ہی ہوگا کہ آپ کے جو ریزروز ہیں ان کی پوزیشن بہتر ہو جائے گی اور اس بہتر پوزیشن کے وجہ سے آپ کا جو روپی کی اوپر پریشر ہے اور جو ڈالر کی پرائیسز بڑھتی جا رہی ہیں یہ پرائیسز کم ہو جائیں گے اور روپی بہتر ہو جائے گا جس کی وجہ سے آپ کو جو انٹرنیشنل لیول پر پیمٹس کرتے ہیں مطلب فرض کرنے آپ آئل یا کوئی بھی انرجی ریلیٹڈ یا کوئی بھی فیول جو کی ریلیٹڈ جو بھی آئیٹم آپ امپورٹ کرتے ہیں یا جو فوڈز آئیٹم آپ امپورٹ کر رہے ہیں ان کے بدلے میں جو آپ کو بل پے کرنا پڑ رہا ہے وہ کم ہو جائے گا یقینی طور پر آپ دیکھیں اگر ڈالر آج ایک سو بھتر کا ہے اور اگر یہ ایک سو ساٹھ پر آ جاتا ہے تو آپ کے فواجو امپورٹ کے بلز ہیں ان کے اندر یقینی طور پر جو کمی ہوگی تو یہ کریڈٹ پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان صاحب کو دینا پڑے گا کہ انہوں نے ان مشکل ترین حالات میں اپنے جو تعلقات ہیں ان کو استعمال کیا اور بالاخر سعودی عرب نے ہم ہی بھر لی کہ ہم آپ کی جو ہے وہ اس معاشی بہران میں آپ کی جو ہے وہ مدد کریں گے اس کے علاوہ انہوں نے جو آہ دیفرڈ پیمٹس کے بھی ایک آپشن دیا پاکستان کو جو آپ امپورٹ کریں گے آئل یا فیول جو بھی امپورٹ کریں گے اس کی دیفرڈ پیمٹس ہے تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ قسطوں میں پیمٹ اگر آپ کرتے ہیں تو کافی زیادہ آپ کو جو ہے وہ مطلب سٹیبلیٹی ہوتی ہے کہ آپ کے جو ڈالرز ہیں ان کے اوپر پریشر کاما جائے گا تو یہ بھی ایک بہت اچھی خبر ہے پاکستانی معیشت کے لیے کہ آنے والے جو تین چار مہینے ان کے اندر مہنگائی میں کمی ہوگی اور آپ کی چیزیں جو ہے وہ بہتری کی جانب انشاءاللہ تعالی جائیں گی تیسرے نمبر ہم ڈسکس کریں گے یہاں پر کہ اگرانستان کیونکہ ٹیم کو اس وقت کس طرح کے جو انٹرنیشنل چیلنجز ہیں ان کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں دیکھیں اگرانستان کی جو موجودہ حکومت ہے اس وقت جو کہ طالبان کنٹرول کر رہے ہیں وہ معاشی بہران کا شکار ہے ان کے جو تقریب نائن بلین ڈالرز ہیں وہ فارن اکاؤنٹس کے اندر ملجمت پڑے ہوئے ہیں یونائیٹڈ سٹیٹس نے اور ان کے جو اتحادی ہیں ان کے اوپر انہیں نے جو ہے وہ فریز لگا دیا ہوئے ہیں وہ ان کو مل نہیں سکتے ہیں اور جو بنیادی طور پر اگرانستان کا جو معاشی دھانچہ ہے وہ بھی کمزور ہے جس کی وجہ سے معاشی طور پر تو جو ہے وہ ایک ان کی کنڈیشن اچھی نہیں ہے ایک تو یہ بھی سائیکلوجیکل پریشر ہوتا ہے کسی بھی ٹیم کے اوپر سیکنڈ تنگ یہ ہے کہ پاکستان افغانستان کا جو فلیگ ہے اس کو لے کر جو ہے وہ افغانستان حکومت کافی زیادہ جو سریس ہے مطلب وہ یہ جا رہے ہیں کہ جو پاکستان کا موجودہ فلیگ ہے مطلب وائٹ کلر بادہ اسی کو جو ہے وہ پریزنٹ کیا جائے اسی کو ریکنائز کیا جائے انٹرنیشنل لیول پر اسی کو شو کیا جائے اور افغانستان کی جو کرکٹ ٹیم تھی ان کے پاس وہی پرانے فلیگس تھے تین انگا جو فلیگس تھے تو وہی انہوں نے افغانستان کی جو لیڈر شیپ ہے ان کو وہ ناغوار گزری ہے تو یہ بھی ایک سائیکولوجیکل پریشر ہوتا ہے لیکن ہماری بنادی طور پر اگر میں دیکھوں تو پچھلے میرز کے اندر بھی دیکھیں تو پاکستانی عوام کی کافی زیادہ ہمدار دیں افغانستانی قوم کے ساتھ ہیں افغانستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ ہیں کہ وہ اس مشکل جو ٹائم ان کے پاس جو ان کا چل رہا ہے اس کے بیچ میں سے وہ گزر رہے ہیں تو ان کو وہ ان کے لیے ایک نیک خواہشات کی وہ پاکستانی عوام کی طرف سے دیکھنے میں آیا ہے انہوں نے کرکٹ بھی بہت اچھی پریزنٹ کر رہے ہیں آپ دیکھیں کہ اب پاکستان نے بہترین طریقے سے انڈیا کو ہرایا اس کے بعد نیوزی لینڈ کو ہرایا اور جو افغانستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ پاکستان کا میچ تھا وہ بڑا سنسنی خیز ہو گیا تھا اور مطلب اس طرح کے پریشر کے اندر رہتے ہوئے بھی وہ افغانستان کرکٹ ٹیم اگر بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے تو اس چیز کا کریڈٹ اور داد ان کو ضرور دینی چاہیے ایک اور اس کے اندر چیز یہ ہے کہ اب نومبر کے اندر آئی سی سی کا جو ہے وہ ڈسیون آنے والا ہے کہ ویدر وہ افغانستان کرکٹ ٹیم جو ہے اس کی رکنیت بحال رکھتے ہیں یا خدا نخواستہ اس کو معتل کر دیتے ہیں کیونکہ اس وقت تک جو ہے وہ طالبان کی جو گورنمنٹ ہے اس کو انٹرنیشنلی ریکنائز نہیں کیا گیا اور اگر آئی سی سی جو ہے وہ سپورٹس کو اور پولیٹکس کو الگ کر دی ہے دین تو اس میں پرابلم نہیں ہے لیکن اگر اس کا افیکٹ جو پولیٹکس کا ہے وہ سپورٹس پہ بھی آتا ہے تو افغانستان کرکٹ ٹیم کی جو رکنیت ہے اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ ابھی کافی زیادہ انسر روٹینٹی ہے لیٹس ہو فردہ بیسٹ کے افغانستان کے لیے اور افغانستان کرکٹ ٹیم کے لیے جو ہے وہ آنے والا جو کل ہے وہ بہتر ہو چوتھے نمبر پر ہم ڈسکس کریں گے کہ چائنہ اور تیوان کا جو ایک جیو پولیٹکس ہے جو جیو گرافیکل ان کا جو کانفلیکٹ ہے وہ کافی زیادہ شدت اختیار کر رہے ہیں اور اس کی شدت اختیار کرنے کی وجہ سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں انڈیا اور انڈیا کے اندر سے آوائزیں آ رہی ہیں کہ یہاں کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ امریکہ کو سامنے آنا چاہیے امریکہ اگر اپنا تیوان کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا تو کل باقی جو دنیا کے ممالک ہیں وہ اپنے آپ کو کس طرح سے سیکیور فیل کریں گے کہ جو ایک سپر پاور ہے وہ تیوان کو تو پروٹیکٹ کر نہیں سکی تو باقی جو کنٹریز ہیں ان کے جو ہے وہ تو مرال ہی ڈاؤن ہو جائے گا اور ابھی اگوانستان والا جو ایشو ہویا اس کے بعد تو امریکہ کی جو ہے وہ ویسی جو ہے کافی زیادہ جو ہے ان کا مرال ہے وہ ڈاؤن ہے اور ان کی ہر جگہ سائی ہوئی ہے تو بیچ میں فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے انڈیا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ انڈیا اس چیز میں کامیاب ہوگا کیونکہ اگر دیکھیں تو بائیڈن انتظامیہ نے بڑی مشکل سے جو ہے یہ بیس سالہ جنگ جو ہے اگوانستان کے اندر سے ختم کر کے یہاں سے سیف ایکزٹ بنایا ہے اور اس کے اندر ٹریلین آف ڈالرز جو ہیں ان کو نقصان ہوا ہے اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایک معاشی طور پر جو مضبوط ملک ہے جیسے چائنہ اب چائنہ معاشی طور پر دیکھیں فوجی طور پر دیکھیں ان کے پاس جنگی ساد و سامان دیکھیں چائنہ پوری دنیا کے اندر اثر و رسوخ دیکھیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی طریقے سے آل دو انہیں لازٹ ویک کے اندر بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے ایک بیان دیا گیا تھا اور اس کے اندر انہیں کہا تھا کہ جو ہے وہ اگر اس طرح کا کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے تو ہم اس کو ڈیفینڈ کریں گے لیکن میرا نہیں خیال کہ بائیڈن جو ہے وہ اس طرح کی کوئی ہماکت کریں گے کہ اب دوبارہ سے جو ہے وہ ایک نئی جنگ اور وہ بھی ایک ایسی معاشی پاور کے ساتھ کریں گے کہ جو بہت زیادہ سٹیبل ہے اور خطے کے اندر بہت زیادہ اس کا اثر و رسوخ ہے تو جو خواہشات ہیں انڈیا کی وہ مجھے پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہیں اور تو وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے جو ان کا سٹینڈ آف ہے لداخ کے دیکھا جائے یا لائن آف ایکچول کنٹرول پہ دیکھا جائے کہ جو ان کا چائنہ کے ساتھ ان کی فوجیں آمنے سامنے ہیں تو وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ امپیکٹ جو ہے یہ چائنہ کی اٹینشن جو ہے یہ ڈیورٹ ہو ٹورز تائمان اور امریکہ بیچ میں آئے اور یہاں سے فائدہ اٹھائے انڈیا لیکن ایسا کچھ ہونے والا مجھے نہیں لگ رہا ایسی کچھ چیز ہے ایک اور پوائنٹر ڈسکس کرتا جاتا ہوں لیکن اس کو نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم لوگ جو ہے وہ الابوریٹ کریں گے وہ دیکھیں گے کہ حالیہ جو فیٹف کی جانب سے جو ترکی ہے اس کو گری لسٹ کے اندر پڑکیا کر دیا گیا ہے مطلب آپ دیکھیں کہ ایک نیٹو کا اتحادی ملک ہے نیٹو کا الائے ہے ترکی اور اس کو جو ہے وہ گری لسٹ کے اندر ڈالا گیا ہے تو اس ویڈیو کو خیر ہم لوگ جو ہے اس پوائنٹ کو جہا وہ اپکمنگ جو ویڈیو ہے اس کے اندر ضرور انشاءاللہ الابوریٹ کریں گے ہوفلی آپ کو یہ ویڈیو اور اس کے اندر جو ڈسکس کی گئی باتیں ہیں یہ پسند آئی ہو گئی اور اگر آپ کو یہ باتیں اور ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھیے گا اللہ حافظ